دشمنوں نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا میں ان کے فائرنگ پوائنٹ سے دور نکل جانا چاہتا تھا چنانچہ میں تھوڑے فاصلے پر تیزے سے رینگتا ہوا آگے بڑھا اور پھر اٹھ کر دور لگا دی ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دوبارہ فضاء میں پٹاخت چھوٹنے کی آواز ابری اور ایک بار پھر اردگرد کا تاریخ ماحول تیز روشنی میں نہا گیا میں نے دوبارہ خود کو قریب کی گنی جانیوں میں اچھال دیا گولیوں کی سمہ خراش تر تراہٹ ابری اور میرے حلق سے کرب انگیز چیخ خارج ہو گئی ایک گولی میرے بائیں بازو کا گوشت چھیتتی ہوئی نکل گئی میں نے عذیت کی بڑھتی ہوئی لہر کو دانتوں تلے دبانے کی کوشش کی پھر بازو کے زخم کا جائزہ لیا وہاں سے تیزی کے ساتھ بل بل خون جاری تھا خون تیزی سے بیتا دیکھ کر مجھے تشویش لاہق ہونے لگی میں نے زمین سے مٹھی بر نم آلود ریت اٹھا کر زخم پر مل لی اس کے بعد اپنی کمیز پھاڑ کر اس کی پٹی سی بنا کر زخم کی گرد بان لی خون کا جریان قدرے کم ہوا وقت گزرنے کے ساتھ اس نے بھی جم جانا تھا اس لئے میں چند ثانییں اپنی جگہ پر ہی دوب کر رہا دشمنوں کا میری طرف سے ہوشار ہو جانا میرے حق میں بہتر نہیں ہوا تھا مگر اب مجھے انسنگین تر اور خطرناک حد تک جان لیوا مختوش آلات سے نمٹنا تھا مجھے معلوم تھا کہ جب تک یہ لوگ مجھے گولیوں سے بون نہ لیں اسی طرح روشنیوں کے پٹاخے فضاء میں چھوٹتے رہیں گے اس لئے میں اپنی جگہ ہی دوب کر رہا مگر زیادہ دیر یہ بھی میرے لیے بہتر نہ تھا مجھے اپنے مشن اور اپنی بقا کی خاطر حرکت پذیر رہنا تھا چنانچہ میں نے یہ سوچ کر ایک بار پھر پیش قدمی کی مگر اس بار میں نے پیروں پر کھڑے ہو کر چلنے کے بجائے کونیوں اور سینے کے بل رینگنے کو ترجیح دی تاریخ فضاء میں اب بھی وقفے وقفے سے آتش بازی جاری تھی میرے جمود میں رہنے سے دشمن مجھے چھاپ سکتے تھے اگر میں اس بار ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو مفر کی راہ ناممکن تک مشکل ترین ثابت ہوتی میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ چکا تھا اور رنگتے ہوئے جنگل کے پار نکل جانا چاہتا تھا ابھی میں تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ شکاری کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دی اور میرا دل اچھل کر حلق میان اٹکا مجھے تاریخ جنگل کی بول بلائیوں سے نکالنے کے لیے دشمنوں نے کتے چھوڑ دیے جو یقیناً تربیت یافتہ اور بو گیر گتے تھے جو میری بو سونگتے ہوئے چشم زدن میں مجھے گیر سکتے تھے میں نے بھی سنگین خطرہ بامتے ہی ایک دد ہینڈ گرنیڈ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا بس اس کی پین دانتوں تلے کھینچنے کی دیر تھی ذرا ہی دیر گزری تھی کہ بو گیر شکاری کتوں کے میرے بلکل دانی جانی بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگی بلکہ وہ میرے اس قدر قریب پہنچے ہوئے محسوس ہونے لگے کہ مجھے ان کی خونخار ہامٹی ہوئی غراتے بھی صاف سنائی دینے لگی تھی یکا یک میری کنپٹیاں سلگ اٹھی میں پل بھر کو رکا مذکورہ سمت کی طرف اندیرے میں آنکھیں سکیڑ کر دیکھا تو مجھے شکاری کتوں کے ہیولوں کے ساتھ روشنیاں بھی ترکتی ہوئی نظر آئیں غالباً شکاری کتوں کے تاقب میں مسلح دشمن بھی ہاتھوں میں ٹارچیں لیے دوڑے چلے آ رہے تھے پھر وہ جیسے ہی میرے ذرا قریب پہنچے تو میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہینڈ گرنیڈ کی پن دانتوں سے کھینچ کر اسے دشمنوں اور کتوں کے غول کی طرف پوری قوت سے اچھال دیا اور خود یک دم زمین پر لیٹ گیا ایک سمات شکن دماغ کا عبرا اور مجھے کتوں کی کربناک چیخوں کے ساتھ دشمنوں کی بھی قریہ چیخیں سنائی دی تھی میں نے احتیاطاً مذکورہ سمت ایک برس بھی فائر کر دیا اس کے بعد پھر دوڑ لگا دی اب روشنیوں کے پٹاخے فضاء میں چھوڑنا بند ہو چکے تھے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تاریکی میں دوڑتا چلا جا رہا تھا ابھی میں جنگل کے سرے پر پہنچائی تھا کہ مجھے اپنے دائن بائیں جاڑیوں میں سرسراتیں سنائی دی میں فوراں زمین پر لیٹ گیا پہلے دائن جانب اپنی گن کروخ کر کے گولیوں کی بو چھاڑ کر ڈالی پھر بائیں طرف اس کے بعد پھرتی کے ساتھ ایک کردرے ترے والے درخت پر چڑ گیا یہ زیادہ انچا درخت نہ تھا میں بلندی میں پہنچ کر فوراں اس کی گنی شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گیا سامنے دیکھا تو مجھے درختوں کے جنگ میں ایک مستطیل عمارت دکھائی دی جس کی بلندی تو کچھ خاص نہ تھی مگر وہ ارضی طور پر کافی وسیع رکبے پر پھیلی ہوئی تھی وہاں مجھے اردگرد تقریباً دس بارہ مسلح دشمن ایجنٹ چوکس انداز میں کھڑے دکھائی دیا تھے مجھے فوراً ایک خوشگوار احساس ہوا دشمن بہت محدود تعداد میں تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں بہت سے میرے ہاتھوں بھی جہنم واصل ہوئے تھے موجودہ سنسنی خیز حالات کا تقاضی تھا کہ میں اب سست روی کی بجائے فاسٹ ایکشن پر عمل پیرا ہی رہوں چنانچہ یہ خیال آتے ہی میں نے دشمن ایجنٹ کے قبضے سے حاصل کی ہوئے بکیا پانچ ہینڈ گرنیٹ کا جائزہ لیا پھر سٹین گن کا میکزین فل کر کے اسے اٹیچ کرنے کے بعد چند ثانییں دبک کر وہیں بیٹھا رہا تھوڑی دیر گزری تو جنگل کے مختلف گوشوں سے تقریباً آٹھ دس مزید مسلح دشمن نمدار ہو کر ہیڈ کوارٹر کی عمارت کی طرف بڑھیں دفتن عمارت کے اندر سے میں نے دو مسلح گارز کی معایت میں کرنل بٹناگر کو بدحواسی کے عالم میں نکلتے دیکھا وہ اپنے ساتھیوں پر برسنے لگا وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا عمران فاسٹ ایکشن کا وقت آن پہنچا ہے اب نہیں تو کبھی نہیں میرے اندر کوئی چیخا میری رگوں میں ایک آئی کی جوش آمیز خون کی گردش تیز ہونے لگی میں جنگلی چیتے کی طرح درخت سے نیچے اترا اور پھر موت بن کر تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمنوں کے گویا سر پہ پہنچ گیا مجھے اترے قریب پا کر ایک لمحے کو تو وہ سب کے سب حق کا بکہ رہ گئے پھر جب تک وہ سملتے میں نے پہلے سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہینڈ گرنیٹ کی پن کھینچ کر ان کی طرف اچھال لیا کرنل بٹناگر اندر کی طرف دوڑا سمات شکن دماغے کے ساتھ ہی وہاں موجود دشمنوں کے پرخچے اڑ گئے میں نے بجلی کسی سرات کے ساتھ دوسرے ہینڈ گرنیٹ کی پن نکال کر اسے بھی اچھال لیا اس کے بعد میں بٹناگر کے تاقب میں عمارت کے اندر دوڑا اندر پوری عمارت ویران تھی میں پاگلوں کی طرح اپنے آخری دشمن بٹناگر کو مختلف راہداریوں میں تلاش کرنے لگا مگر وہ ایسا غائب ہوا تھا جیسے گدے کے سر سے سین میں نے مختلف کمروں کی جلدی جلدی تلاش شیلی مگر اس مردود بٹناگر کا سراغ نہ ملا اس خبیس کو جہنم واصل کیے بغیر میرا مشن ادورہ تھا کیونکہ راہ کا سب سے زیادہ اہم شخص یہی تھا جسے اسارٹ ونگ میں دیماغ اور ریڈ کی ہڈی کی حیثیت حاصل تھی پاکستان کے خلاف مگروخ خفیہ سازش اور ڈیتھ سرکل کی اختراب بھی اسی موزی کی تھی دہازہ میں سے کسی طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا جانے وہ مردود عمارت کے کون سے خفیہ گوشے میں چھپ چکا تھا مجھ پر ناکامی کے احساس تلے شدید جنجلاہٹ تاری ہونے لگی تو میں نے آو دیکھا نہ تاؤ باقی تین بچے ہوئے ہینڈ گرنیڈ مختلف کمروں میں اچھال دیئے پیدر پہ تین زبردست دماکے ہوئے تو اگلے لمحے مجھے خوفناک گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور پوری عمارت مجھے لرزتی ہوئی محسوس ہونے لگی مجھے یوں لگا جیسے انقریب یہ عمارت جہنم میں بدلنے والی ہو میرے ذہن میں فوراً ایک خطرناک خیال اگرا کہیں ایمونیشن میں آگ نہ بڑک اٹھی ہو یہ لرزا خیز خیال آتے ہی میں باہر کو دوڑا عمارت سے میں جیسے ہی باہر نکلا تو مجھ پر ایک باری بر کم سایا ٹور پڑا اس نے سب سے پہلے میری گن کو لا ترسید کی جو میرے ہاتھ سے نکل کر دور تاریکی میں جا پڑی ہم دونوں عمارت کے باہر ہی گتھم گتھا ہو گئے جل ہی میں نے کرنل بٹناگر کو پہچان لیا ہاں یہی میرا آخری ٹارگٹ تھا جو مجھ سے نبرد آزما تھا ہم دونوں نیحتے ہی ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرنے لگے ادھر عمارت کے اندر پیدر پہ دماکے گونجنے لگے بے وکوف اندر ایمونیشن نے آگ پکڑ لی ہے بھاگو ورنہ ہم دونوں نہیں بجیں گے کرنل پریم بٹناگر نے جب بیل مڈے چڑھتے نہیں دیکھی تو ہامتی ہوئی آواز میں مجھ سے چلا کر کہا اس کے بعد اس نے ساحل کی طرف دوڑ لگا دی میں اس کے تاکب میں لکھا ہمارے اکب میں ہیڈکوارٹر کی مارے جہنم زار بننے لگی دشمن راہ فرار اختیار کر رہا تھا مگر مجھے تسلی تھی کہ وہ بلا اس جزیرے سے کس طرح نکل سکتا ہے جس سمت کرنل بٹناگر مجھ سے جان بچا کر دوڑے جا رہا تھا غالباً اس سمت ساحل قریب پڑتا تھا وہ کمبخت دوڑنے میں مجھ سے تیز تھا یا اس کے وجہ یہ تھی کہ میں پہلے ہی تھکان کے مارے شل ہو رہا تھا اور زخمی بھی تھا بھر طور میں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا گرتا پڑتا اس کے تاکب میں دوڑتا رہا حتیٰ کہ ہم ساحل کے قریب پہنچ گئے جب میں ساحل کے ذرا نزدیک پہنچا تو میرا دماغ بگ سے اڑ گیا میرا چہرہ ناکامی کے احساس تلے دعا دعا ہونے لگا کرنل بٹناگر کو میں نے ایک چوٹی سی موٹر بوٹ پر سوار ہوتے دیکھا وہ موٹر بوٹ کی رسی کھول کر اسے گہرے پانی میں کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا یہ ایک تیز رفتار موٹر بوٹ تھی وہ اس میں سوار ہو چکا تھا اور میں سناٹے کے عالم میں ایک ثانیے کے لیے کھڑا رہا پھر جنونیوں کے اسے انداز میں دوڑا ادھر اس نے موٹر بوٹ سٹارٹ کی ادھر میں بھی سر پر پہنچ گیا مگر ہائی سپیڈ موٹر نے تھروٹل کھینچتے ہی تیزی کے ساتھ موشن پیک اپ کیا تھا اور جب تک میں اس پر سوار ہونے کی کوشش کرتا وہ ایک جڑکے کے ساتھ میری دسترس سے نکل چکی تھی میں اپنے اہم ترین اور خطرناک دشمن کو اتنی آسانی سے ہاتھوں سے نکلتے دیکھ کر دم بخود ہو گیا تب اچانک مجھریت پر ایک رسی تیزی کے ساتھ حرکت کرتی دکھائی دی میں بری طرح ٹھٹک گیا اور ایک پل کے ہزارویں حیثے میں باسورات رسی کے باقی ماندہ گچے کے ساتھ لپٹ گیا یہ رسہ لنگر کا تھا جو اس ہائی سپیڈ موٹر بورڈ کے ساتھ ہی تھا میری جسم کو ایک توفانی جٹکہ لگا مگر میں نے تو جان اپنی ہتھیلی پر رکھ دی تھی میں نے اس کی پرواہ نہیں کی پھر اگلے علمے میں گہرے پانیوں میں تیزی کے ساتھ رسی سے لپٹا پانی کو چیرے جا رہا تھا دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ رسی کو پکڑ رکھا تھا مجھ سے جان بچاک کا راہ فرار اختیار کرتے ہوئے کرنل پریم بٹناگر کو ابھی تک معلوم نہ تھا کہ اس کی موٹر بورڈ کی رسی سے میری صورت میں اس کی موت چپ کی ہوئی تھی ورنہ وہ رسی کاٹ دیتا یا جدا کر دیتا وہ بہت بدحواس تھا چنانچہ اس سے پہلے کہ اسے میرے بارے میں معلوم ہوتا میں نے رسی کے سہارے بڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا شراطے دار پانی کا دباؤ ہی اس قدر تھا کہ مجھ سے ایک انچ بھی رسی کے سہارے آگے نہیں بڑھا جا رہا تھا بلکہ میرے لیے خود کو اس کے سہارے جمعے رکھنا بھی دشواری ثابت ہو رہا تھا میرے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی شل ہو رہی تھی اور اس پر مستضاد میرا ایک بازو بھی گولی لگنے کی وجہ سے زخمی ہو چکا تھا اور وہ درد کرنے لگا تھا جلد ہی مجھے محسوس ہوا کہ رسی میرے ہاتھ سے چھوٹنے والی ہے میرے لیے یہ بہت مشکل اور دشوار گزار صورتحال ثابت ہو رہی تھی اب کوئی لمحہ جاتا تھا کہ رسی میرے ہاتھوں سے چھوٹنے کو تھی کہ اچانک تقدیر نے میرے ساتھ یاوری کی اچانک میں نے محسوس کیا کہ بوٹ کی رفتار بتطریج کم ہونے لگی تھی حتیٰ کہ وہ رک گئی میرا روان روان مسرط سے سرشار ہو گیا اب حد نگاہ سمندر تھا میں نے بوٹ کی طرف دیکھا کرنل بٹناغر جلاہٹ کے مارے بار بار تھروٹل کھینچے جا رہا تھا مگر بوٹ کا انجن کھانس کر خاموش ہو جاتا تھا شاید تیل ختم تھا میں نے آو دیکھا نہ تاؤ شبہ شب بوٹ کی طرف تیرنا شروع کر دیا اچانک کرنل بٹناغر کی نظر مجھ پر پڑی بوٹ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر تھی وہ شاید مجھے پہچان گیا تھا اور غیر یقینی نظروں سے دم بخود کھڑا پھٹی پھٹی آنکوں سے میری طرف دیکھے جا رہا تھا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کوئی ہوا تھا یا چھلاوا جو یوں اس کے سر پہ پہنچ چکا تھا پھر اچانک اس کی نگاہ شاید بوٹ کی دم سے منسلک رسی پر پڑی اور پھر جیسے اسے ایک جٹکہ لگا جانے کہاں سے اس کے پاس پستول قبضے میں پہلے ہی سے آ چکا تھا کہ اس نے پھرتی سے وہ نکال کر مجھ پر فائر کر دیا پھرتی سے پانی کے اندر غطہ لگا لیا ذرا گہرائی تک پانی میں اتر گیا مجھے اندر سے موٹر بوٹ کا پیندہ نظر آ رہا تھا میں بوٹ کے ذرا قریب پہنچ کر دوسری طرف ابرا تو اس مردود کو بھی جانے کس طرح پتا چل گیا اس نے پلٹ کر مجھ پر یکے بعد دیگرے گولیاں چلا دی ایک گولی میرے دائن شانے میں پیوست ہو گئی میرے حلق سے عذیت کے مارے کرا آمیز چیخ خارج ہو گئی میں دوبارہ بوٹ کے نیچے چلا گیا پھر دوسرے سرے پر ابرا وہ پاگل جنونیوں کی طرح بوٹ کے چاروں سروں کی طرف چکر لگا رہا تھا مجھ پر نظر پڑتے ہی دوبارہ اس نے گولیاں برسائیں اور میں پھرتی سے نیچے چلا گیا میرے شانے سے خون رسنے لگا تھا اور میرے بائیں بازو کا زخم بھی کھل گیا تھا مجھے اب تشویش ہونے لگی پانی میں غطہ لگا گیا اور دوسری سمت ابرا تو اچانک میں نے دیکھا تین چار خونخار مچھلیاں میری طرف غار جیسے دہانے کھولے بڑھنے لگی میں لرز اٹھا اب دونوں طرف موت تھی میں نے اللہ کا نام لیا اور زخمی ہونے کے باوجود پھرتی کے ساتھ موٹر بوٹ کا کنارہ تھام کر اوپر چڑھنے لگا تو کرنل بٹناغر کی ہونٹوں پر مکرو مسکراہت رکسہ ہو گئی غالباً اس نے بھی پانی کی سطح پر ابرتی ہوئی مچھلیوں کو دیکھ لیا تھا وہ گویا میری قابل رحم حالت سے حض اٹھا رہا تھا آؤ آؤ امران آؤ اب میں بڑے آرام سے تمہارے سینے میں گولی اتار دوں گا وہ مجھے بوٹ پر چڑھنے کا موقع فرام کرتے ہوئے نفرت آلود لہجے میں دانت پیس کر بولا دیکھو اس وقت تم بھی خطرے میں ہو میں نے چالاکی سے اور ہام کی ہوئی آواز میں اس سے کہا ہم دونوں کمپرومائز کر لیتے ہیں اور اس گہرے سمندر سے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں میری بات پر وہ صفاکانہ مسکرہت سے بولا اس کے ریوالور کی خوفناک نال مجھ پر اٹھی ہوئی تھی کمپرومائز کیپٹر امران بوٹ کا اندن ختم ہو چکا ہے کیا تم اس کے ٹینک میں اپنا خون ڈالو گے اس نے فتح کے نشے میں چور ہو کر ایک کہکہ لگایا اور میرے سینے کا نشانہ لے کر ٹرائگر دبا دیا ٹرچ کی آواز پر بے اختیار میرے حلق سے تمانیت بڑی سانس خارج ہو گئی کرنل بٹناگر کا چہرہ دعا دعا ہو گیا اس نے جلاہٹ میں آ کر خالی پسٹول مجھ پر دے مارا میں پھرتی سے ایک طرف ہو گیا پھر وہ ہزیانی انداز میں غوراتا ہوا مجھ پر جبڑا میں زخمی تھا مگر میرا جذبہ ایمان مضبوط تھا وہ جیسے ہی میرے قریب آیا میں نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر رسید کر دی وہ منخنی سا مگر دراز کا تھا میری لات اس کے پیٹ پر جمتے ہی وہ دور جا گیا میں دانک پیستا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اس کی گردن اپنے زخمی بازوں کی شکنجے میں کس لی کتے تو نے ہی میرے ملک کے خلاف ناپاک سازش کی تھی اب مرنے کے لیے تیار ہو جا یہ کہتے ہی میں نے چاہا کہ مخصوص جٹکہ دے کر اس کی گردن توڑ ڈالوں مگر اس خبیث نے جانے کس طرح میرے زخمی شانے پر اپنا گونسہ رسید کر دیا میرے وجود میں عذیت کی لہر سرائیت کرتی چلی گئی بازوں کا شکنجہ ڈیلا پڑتے ہی وہ مردود بلا کی پرتی سے مجھے دکیل کر پرے ہو گیا میں زخمی تھا اور وہ صحت مند مگر میرا دل جذبہ حب الوطنی اور ایمان سے منور تھا میں اس مردود اور وطن دشمن گیدر سے مرتے دم تک مقابلہ کرنا چاہتا تھا میں جیسے ہی اس کی طرف بڑھا اس بدبخت نے جانے کدر سے ایک لوہے کا سریعہ اٹھا لیا فولادی سیخ ہاتھ میں آتے ہی اس کی آنکھوں کی صفاقی میں بھی اضافہ ہو گیا میں بالکل خائف نہ ہوا البتہ موتات ہو گیا تھا میں نے پھرتی کے ساتھ جھکائی دی وہ اپنے ہی زور میں گھوم گیا تو میں نے پوری قوت کے ساتھ زوردار فلائنگ کیک اس کی پشت پر جڑ دی وہ اچھل کر پانی میں جا گیا آدم خور مچھلیوں نے شکار کی بو محسوس کرتے ہی اس پر حملہ کر دیا مجھے بچالو مجھے بچالو عمران میں تم سے کمرو ماز ابھی اس نے اتنی دادے فریاد کی تھی کہ خونخار مچھلیاں اس پر بیق وقت ٹوٹ پڑی اور پھر اسے تہے آب میں لے گئی دشمن غرقاب ہو گیا تھا میرے ملک کا آخری دشمن ختم ہو چکا تھا میں اپنا مشن پورا کر چکا تھا مگر اب مجھے اپنے وطن کا روخ کرنا تھا میں نے سب سے پہلے کیابن میں جا کر فرسٹ ایٹ باکس تلاش کیا پھر اپنے زخموں پر مرہم پٹی کرنے لگا گولی ہنوز میرے شانے میں پیوس تھی جو ظاہر ہے اب آپریشن کے بغیر نہیں نکالی جا سکتی تھی بھر تو رشتے ہوئے زخموں پر مرہم پٹی کرنے سے کافی حد تک آرام مل چکا تھا اس کام سے فاری ہونے کے بعد میں موٹر بوٹ کا جائزہ لینے لگا اس کے سپیڈ میٹر کے قریب فیول بتانے والی سوئی ای پر جھک چکی تھی مجھے اب اپنی زندگی کی پرواہ نہ تھی مر بھی جاتا تو میری روح متمائن رہتی کیونکہ میں اپنے اہم مشن میں کامیاب ہو چکا تھا لیکن پھر ایک آئیکی میری آنکھوں کے سامنے سبا کا پھل رواسہ چہرہ گردش کرنے لگا مجھے یوں لگا جیسے وہ مہجور لہجے میں کہہ رہی ہو امران میں تمہاری منتظر ہوں میری محبت میری دعائیں تمہیں ضرور کامیابی سے ہم کنار کرنے کے بعد میرے پاس کھینچ لائیں گی سندروں سجل سبا کی یاد دی میں آتے ہی میرے اندر بے اختیار اپنے وطن پہنچنے کی خواہش بڑی شدت کے ساتھ ہو بری تب میں نے تہیہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے وطن بخیر و آفیت پہنچ کر ہی رہوں گا ابھی میرے پاک وطن کو میرے جیسے جان فروش مجاہد کی ضرورت ہے کشتی بند کر رہ گئی تھی کھینے کی کوشش کرنے لگا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک میں ایک بگل کی آواز پرچوں کا آواز میرے قریب سے ابری تھی میں نے مڑ کر دیکھا تو ٹھٹک گیا سامنے ایک بڑی سی کوسٹ لانچ تھی جس پر انڈین کوسٹ گارڈ کا جنڈا لہرا رہا تھا انجان خدشے کے تحت میرا دل یک بارگی زور سے دڑکا مگر پھر میں نے خود کو سنبھا لیا مجھے کوسٹ لانچ میں اتارا گیا عرشے پر تقریباً بارہ تیرہ نیول وردیوں میں ملبوس انڈین کوسٹ گارڈز کے اہلکار نیم دارے کی صورت میں کھڑے تھے ان میں ایک افسر رینک کا شخص بھی کھڑا تھا وہ لوگ سب مجھے اشتباہ انگیز نظروں سے گو رہے تھے میں نے اپنے چہرے پر عام لوگوں جیسی مسکینیت تاری کر لی کون ہو تم؟ آفیسر نے کڑک دار آواز میں پوچھا وہ جی میں مچھلیاں پکڑتا ہوں ادھر کھمبات کے ساحل میں بستی ہے وہاں رہتا ہوں میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یہاں گہرے پانیوں میں کیا کرنے نکلے تھے دوبارہ پوچھا گیا وہ جی زیادہ مچھلیاں پکڑنے کے لالچ میں آگے نکلایا تھا اسی لئے راستہ بھول گیا تھا مگر سر جی میں مجھے اس لالچ کی سزا مل گئی میں اتنا کہہ کر داڑے مار مار کر رونے لگا اس کی تلاشی لو میری تلاشی لی گئی میری جی لانچ بے توازن ہو کر ٹوب گئی پھر یہ خالی موٹر بوٹ نظر آ گئی میں اس کے سہارے یہاں تک آ گیا کس ٹھیکے دار کے نیچے کام کرتے ہو آفیسر نے آخری سوال کیا تو میں نے فوراں بھگو رام اور منشی دولت رام کا نام بتا دیا آفیسر کے چہرے سے اب بیزاری جلکنے لگی انہوں نے مجھے بے ضرر سا جان کر دوبارہ موٹر بوٹ پر اتار دیا اور تنبی کی کہ فلان سمندری حدود سے ذرا آگے پاکستانی حدود شروع ہو جاتی ہے اس لئے میں ادھر کا رخ نہ کروں مجھے اندن بھی فراہم کر دیا گیا ان لوگوں نے میری دونوں طرح سے رہنمائی کر دی ان کی لانچ جیسے ہی نظروں سے اوجل ہوئی میں نے ممنوع سمندری حدود کا رخ کیا حد پار کرتے ہی مجھے پاکستانی کوسٹینڈ کسٹم گارڈز والوں نے در لیا میں نے انہیں بھی یہی بتایا کہ ایک مچھیرا ہوں بٹک کر یہاں تک آ گیا تھا حالبتہ میں نے اپنا تعلق پاکستان سے ہی بتایا تھا مجھے جب مزید زیر تفتیش لائے گیا تو میں نے بلاخر سیٹ اسگر کی بیٹی سبا کا فون نمبر دے دیا سبا تو جیسے خوشی سے گنگ ہو گئی یوں میری ٹیلی فونیک زمانت ہوئی پھر سبا خود لاہور سے کراچی بائی ائر مجھے لینے بھی آئی اب ہم دونوں خوش آئین مستقبل کے خواب بن رہے تھے اور مہجور دلوں میں امید کی نئی کونپلیں پھوٹنے لگی تھی جی تو دوستو یہ تھی ہماری سربکاف سیریز کی آخری قسط امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے اگلی کہانی کون سے سننا پسند کریں گے کامٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں اگلی شاندار سیریز میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان